عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور تحصیل میر ڈیرہ اسماعیل خان کے امیدوار عمر خطاب شیرانی کو گزشترات ناملوم افراد نے فیرنگ کر کے قتل کر دیا صبح واقعہ کی اطلاع ملتے ہی این پی کے کارکنان نے روڈ بلا کر دی اور احتجاج شروع کر دیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مرہوم کے لوائکین اور ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ تو یہ پری پلاننگ ہے اور بلکل ہر چیز پوائنٹ پر انہوں نے کیا ہوا ہے تو اب یہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بندے دے دو ہمیں وہ بندے دے دو ہم اور کچھ نہیں چاہتے صرف بندے دے دو بس ہمارا آپ اللہ اللہ صلی اللہ بس بندے ہمیں بتا دو کون ہے تو جس وجہ سے مارا ہے یہ ہمارا مطالبہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنینی ہے کوئی ذاتی رنجش وغیرہ مجھے پتہ چلا کہ ان کو آفر ہوئی تھی دو خروف کس نے کی تھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کس نے کی مطلب کہ یہ یا کوئی جیلیسی تھی کیا تھی کیا تھی ریاست کی ذمواری ہے کہ ہمیں وہ بس بندہ دے دے ریاست کی ذمواری ہمیں بندہ دے 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 وہ بتا ہے سارا کون کہاں سے آ رہا ہے کون کہاں سے جا رہا ہے ہمیں بندے دے دے ہم یہاں سے روٹ کھلا کریں اچھا جب تک جب تک جب تک جب تک جب تک جب تک اگر آپ کے مطالبات یا گرفتار نہیں کیے جاتے ملزمان تو آپ کہتا جا جاری رہے گا جاری رہے گا کیوں کہ اگر آپ اگر سے اٹھ گئے تو مطلب کچھ ختم حکومت تو کس کی پرواہ نہیں کرتے حکومت کس کی پرواہ نہیں کرتے آئیے اگر ہم اٹھ گئے پھر ختم کچھ ختم بیس پلیس والے ایسے چو ساتھ ہیں کہ کریں گے ہماری پروسس شروع ہے یہ یہ ہمیں مطلب گول مطول میں ساتھ جیسے چلتا رہتا ہے ہاں بلکل مطبی نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا کوئی پولنسٹیشن نہیں ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا ہم سے موار نہیں ہوگا جی جتنے بھی ہوگے ہم وہاں پہ پر فساد بچائیں گے یہ ابھی یہ بات صاحب کو میں بتاتا ہوں مجھے والے آپ کے کون ہوتے ہیں ہاں میرے والد صاحب ہے میرے والد صاحب ہے یہ بلکل نہیں ہوگا جو ہو گیا بس ہو گیا ہے ابھی ہمیں بندے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بلکل نہیں ہوگا